تو وہ صرف اور صرف عبران خان ہے اگر پاکستان کے معاشی معاشفتی ستاکتی سیاسی ریجنل نیشنل انٹرنیشنل دومیسٹک ایڈیجینیس کیا ایکسیجینیس جس قسم کے بھی مسائل ہیں سب کا اگر کوئی حل پاکستان کی موجودہ امویلیپن لیڈرشپ پہ سے کوئی لیڈر کر سکتا ہے تو وہ عبران خان ہے یہ پراولپنڈی کی اور اسلام آباد کے شہری اس پر جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں اور پھر جانتے بھی ہیں اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھے دس دنوں سے راولپنڈی کی پیٹ سرپوں کو اور مری روڈ پر ہم نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے جشن کا ماحول ہے لوگ پیتابی سے عبران خان صاحب نے انتظار کرنے ہیں دوسری طرف یہاں پر پاکستان کی ایکی پائی پرسنٹ سے امام عواب عبران خان صاحب کے ساتھ اپنی محبت کا اور دی آئی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہے دوسری طرف امپورٹڈ حکومت ہے امپورٹڈ حکومت کسی راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر ہر قسم کی ڈڈٹی گیم کھیل رہی ہے آج آپ اس پرسکارفر کے لیے سے سب سے بڑی جو ڈڈٹی گیم کو نے کھیلی وہ موچھوں والا باندر رہنا سلام اللہ اس نے آج سے تین دن پہلے ایک بڑی گیم کی اس نے جناب علی عمین گڑاپورٹ کی جناب ایک آرڈیو چلائی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آرڈیو علی عمین گڑاپورٹ جو ہے وہ شکار کھلتے ہیں شکار کے شکیر ہیں اس نے اپنا جو انڈی استعباد کے بارڈر پر سوال کرنے والا وہ شہری ہیں اس کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ بھی جو ہے وہ شکار کا شکیر ہے وہ آرڈیو کے اندر پوچھ رہا ہے کہ ہاں بھی ویپن ہے لسنس ہے اب مجھے بتائیں کہ جس بندے نے جیشب گھردی کرنی ہو یا کوئی لڑائی جگڑا کرنا ہو وہ لسنس کے پوچھتا ہے کوئی لسنس کے نہیں پوچھتا لسنس کے وہی پوچھتا ہے کہ جسے شکار کر رہا ہو کہ بھئی اس کے سارے شکار کے جو لسنس ہے وہ آویلیبل ہے کہ نہیں ہے وہ پرانے گور کی ایک آرڈیو نکال کر جس طرح پیسل موڑا کی طرح کیا ایٹر سانگ انہوں نے پیش کیا تھا بیسے ہی اپنی طرف سے ایک ایٹر سانگ انہوں نے علی بیڈ لڑک ان کی وہ آرڈیو بدا کر نبی کیٹڈ وہ جلال چلائی ہو ثابت کرنے کی یہ کوشش کی کہ شاید عمران خان صاحب کی پیادت سے یہاں پر خدا رہا خاصتہ کوئی جفت و غارت یری کا یا کو جشن کردی کا محور بنانے کا جا ہے ہنڈر پرسنٹ اور عمل ہنڈر پرسنٹ پیسفل ہمارا جائے لانگ مارچ ہے اور راول پنڈی کے اندر اپنی روایات کو پرقرار رکھتے ہوئے راول پنڈی کی عوام پورے سخ اور چین کے ساتھ اور پورے احتمال کے ساتھ اور پورے سخ سے کہتے ہیں پیسفلی وہ انشاءاللہ اپنے محبوب قائد کے استقبال کریں گے میں اس بیس پرفس کے ذریعے سے یہ متنبع کروں گا اپورٹن حکومت کو اور اپورٹن پرانوں کو کہ جو اسلام آباد سے سادہ وردی میں لوگ آتے ہیں وہ اسلام آباد کے مضافات میں جو پنڈی کا ایریا ہے پنڈی کا ایریا ہے وہاں سادہ وردی میں آکے وہ چھاپے اور کرتاریہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں انہیں خبردار کروں گا کہ ایسی حرقیں پی ٹی آئی تقابلہ کرو لیکن تم جان چکے ہو تم مان چکے ہو کہ تم پی ٹی آئی کا تقابلہ جمہوری کیسے نہیں کر سکتے تم عمران خان کا تقابلہ جمہوری روایات کے مطابق نہیں کر سکتے ہر آنے والا دن عمران خان ساتھ کو ایک مزید بڑا ہیرو کے طور پر امرش کر رہا ہے پاکستان کی سیاست میں مرسوں آپ نے دیکھ کیا علاقہ غیر کے اندر الیکشن ہوا ایک دن کی کمپیئن عمران خان نے لے کی ایک لمحے کی پارٹیسپیشن نے عمران خان ساتھ کی لیکن وہاں سے الیکشن جیتا ہے پوری پی ٹی ایم گیارہ جیدروں کی جماعت خان پاکستان نوپاراسوسییشن ساروں نے مسترکہ اور اس نے وہاں پر حصول کے نام پر وصول کی سیاست کرنے والے اور تہتر کے آئین کے تناظر میں چوہتر قسم کی کرپشن کے طور طریقے اجاز کرنے والے مولوی فلت و رحمان کے کیڈیڈیٹ تو جیا وہ ہرایا تو جلاب اس قسم کی حرکوں سے آپ عمان کے دلوں سے عمران خان اور پی کی آئی کی محبت نہیں نکال سکتے بیس پولی ہم سارا ہم بے چڑھا رہے ہیں انشاءاللہ راول پلٹی کے اندر آنے والے اگلے چاہت پانچ دلوں میں بزید جوش و خروش آپ کو نظر آئے گا میں ان خواتین کو خلاج تحسین پیش کروں گا یہ خواتین پچھلے چار پانچ دن سے دامے درمے سخنے اور صبح سے لے کے رات تک اس وقت جو ہے وہ راول پلٹی اور اسلامباز کی گلیوں اور پوچھوں میں عمران خان صاحب کا یہ پیغام لے کر جو ہے وہ گلی گلی جا رہے ہیں اور جا کر جناب لوگ کو انوائٹ کر رہی ہے کہ آپ اس لانگ مارس کے اندر شریک ہو اور لوگ کا آگے سے اس پاس پر بہت اچھا ہے آخری بات اس پرسکار فرس کے ذریعے سے امپورٹڈ حکومت سلطان مجبور شباز شریف اور سلطان مفرور لواز شریف یہ جو مفرور اور مجبور ہیں میں انہیں ایک میسیج دوں گا کہ آپ اداروں کے بندوں پر بندوب لکھیں آپ عوام کو اور اداروں کو واپس پر نرانے کی کوشش مت کریں بی ٹی آئی کے جارکنان اداروں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ہمارا تعلق ان فیملیز سے ہے کہ ہم پاکستان کی جوڈیشری پاکستان کے اداروں سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت دنیا کی کون طاقت نہیں نکال سکتی آپ اپنے گرمات میں چھانکیں آپ کیسا گندر آپ کیسا گیدر کوئی گیدر کے کارپن بھی نہیں ہو سکتا اور میں حرار ہوتا ہوں کہ سلطان مفرور دنیا کے سب سے بڑے بزدل اور گیدر سیاستان نواز شریف پہ یہاں سے جب بھاگا تھا تو یقین جہرے اس کی سنتہار یہ تھی کہ بھاگنے سے پہلے